یہ ایک طرف تو آپ کی قانونی سٹرگل ہے ایک طرف آپ کی سیاسی سٹرگل ہے دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی قانونی فرنٹس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ کامیابیاں مل رہی ہیں لیکن سیاسی طور پر جو بھی خاص طور پر جو نیوٹریلیٹی کے حوالے سے تحریک انصاف کیا ایک خاص موقف رہا ہے کہ جو سپاس الار ہوتا ہے اس کو نیوٹریل نہیں ہونا چاہیے ہم دوزار بائیس سے سن رہے ہیں لیکن اب کچھ دو دنوں سے ہم ایک نیا موقف دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ گزارش کی جاری اداروں سے کہ وہ نیوٹریل ہو جائیں یہ گزارش علی امین گنڈاپ نے بھی کی یہ گزارش علیمہ خان صاحبہ نے بھی کی افکورس علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں اس کا طلب ہے کہ عمران خان صاحب کے بحاف پہ بات ہو رہی ہے ذرا سنیئے کیا کہ میری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹریل ہو جائیں ان کے ساتھ رہے کہ یہ نحوست کا لانتان آپ پہ آ رہا ہے لوگ آپ سے کھلا کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لانے والے آپ ہیں یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں انہوں نے جنرل آسم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹریل ہو جائیں یہی بات نہیں بلکہ عمر عیوب صاحب نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ اصل میں جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک عمران خان صاحب اور آمی چیف کریں گے کیونکہ پی ایم ایل این لڑائی کرانا چاہتی ہیں ان دونوں کی آپس میں یہ بھی ایک مختلف ڈریکشن کے اندر تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کو لے کر جا رہا ہے یہ بیان یہ بھی سنی شابار شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے اور یہ لوگ اپنے ناپاک ازائم نکالنا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی سپسالار یا جنرل آسم منیر ہی ہونے دیں جی شویب شاہین صاحب سب سے پہلے تمہیں کہ نیوٹرالیٹی پہ آ جاتے ہیں آپ الفاظ کا چناؤ نیوٹرل رکھیں آپ الفاظ کی استعمال کو کسی بھی طرف لے جائیں لیکن ایک بات تو تیہ ہے آج ماضی کے جھروپوں میں اگر آپ دیکھیں آپ خاج آسیب کی سٹیٹمنٹ اٹھاؤ آپ مولانا فضل رمان کی سٹیٹمنٹ اٹھاؤ آپ سبتر کی سٹیٹمنٹ کو اٹھاؤ جو کچھ بھی آپ کو ملے گا اس ساری سازش کے پیچھے کون تھا عمران خان کو نکالنے میں وہ باجوہ تھا اور یہ بات عمران خان کھل کے کہتے رہے ہیں کہ میری حکومت کو گرانے میں باجوہ کا مرکزی کرتا ہے اس وقت آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل مت ہو نہیں یہ بات نہیں کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے نیوٹرل مت ہو بدی اور نیکی کے درمیان نیوٹرالٹی نہیں ہوتی نیوٹرل جانور ہوتا ہے دیکھیں میں اس لیے نا سٹیپ بائی سٹیپ جا رہی ہوں باجوہ صاحب سے آپ لوگوں نے کہا کہ نیوٹرل مت ہو یہ میری یہ صحیح یہ باجوہ آپ نہیں کہا گیا تھا دیکھیں ایک جنرل ٹرم میں انہوں نے استعبال کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک انسان کے درمیان اچھائی اور برائی کے دونوں جذبے ہوتے ہیں اگر ایک انسان برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو اور اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے یا اس کو درست نہ کرے تو وہ غلط ہوتا ہے مثلا آج میں بتاتا ہوں آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت صدر تھا ایسا آباد آئی گربار کا ایسا آباد ناڈے پارٹ کو پی ٹی آئی میرے پاس دو آپشن تھے یا تو میں چک کر کے بیٹھا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے لوگ کے اوپر تشدد ہو رہا ہے لوگ کو اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ درست ہے میں کہوں گا میرا کیا کام ہے لیکن میں نے آواز اٹھائی میں نے آپ کو یاد ہوگا ریجیب کے اوپریشن کرایا ایک اس کے اوپر کانفرنس بلائی اس میں کون سپیکر تھے کہ سپیکر عمران ریاض تھا اس میں ڈاکٹر مہید پیرزادہ تھا اس نے نئی مخالط لو دی تھا عرشت شریف صاحب یہ سارے لوگ تھے عرشت شریف صاحب پر ہوں اب ان سب لوگوں کے ساتھ جو بات میں جو کچھ ہوا اس حباب نے لیکھا سر وہ بات ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے میں ایک جنرل ٹرمی نالوجی انہوں نے شوز کی اس وقت بھی ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جن چوروں کو مسلط کرنا چاہ رہی ہے اگینسٹ کانسپیرنسی میں انوالو ہے وہ نہ کریں اس نے نیوٹرل نہ رہے یہ سر اون ریکوڑے کے نیوٹرل نہ رہے نیوٹرل نہ رہے وہ آپ نے کا نیوٹرل جانور ہوتا ہے میں اس لئے چاہ رہی ہمارے لئے ریکوڑ کی درستگی ہو جائے باجوہ صاحب والی اسٹیبلشمنٹ کے لئے آپ کی ریکویسٹی کے نیوٹرل نہ ہو میں اس کو کوپے تگر کروں اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ جو غلط کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن نیوٹرل ہوتے تو ہم حکومت میں بیٹھے ہوتے وہ نیوٹرل نہیں تھے نا انہوں نے تو ساتھ دیا جن کو لائے گئے جنہوں نے سندہوس میں بندے بھرے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جنہوں نے لوگوں کے ساتھ یہ سارے رابطے کس کے ساتھ تھے اور کون لانا چاہ رہا تھا اس سارے کچھ باجوہ کا کردار سامنے آ چکا ہے اور آج کا کردار آپ کا پتہ ہے یہ چھپا رہے گا سال دو سال تین سال میکسیمم کتنا ایک ہے ان کا اقتدار بھی تو ڈیوڑ سال بعد ختم ہونے والا ہے سوہ سال بعد لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے آج بھی ہم یہ کیا کہتے ہیں آج پچیس کروڑ عوام میں سے پچاسی سے ایٹی نوے پرسنٹ عوام عمران خان کے ساتھ پڑی ہے آج فوج اور عمران خان کے درمیان یا عوام اور فوج کے درمیان جو نفرتیں پھیل رہی ہیں اس کا نقصان کس کو ہے اس کا نقصان ڈیریکٹ ہمارے ملک کو ہے نوے پن اس کا نقصان پچیس کروڑ عوام کو ہے اس کا نقصان ریاست پاکستان کو ہے اس کا نقصان فوج کو ہے اور جب فوج اور عوام کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں تو اس کا نقصان ملک کو ریاست کو ہوا کرتا ہے یہ کسی لحاظ سے سوٹی بل نہیں ہے اس پر نون لگ کہاں سے آگئی بیچ میں کیونکہ وہ تم پاس آثورٹی نہیں ہے آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں نون لگ بینیفیشری ضرور ہے I agree on that لیکن انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ڈیجیٹل دکشنگرد آپ کو نون لگ نے تو نہیں کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ آج نون لگ کر رہی ہے جس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے آپ اس کا کنڈک دیکھ رو آج بھی کہتے ہیں کہ جی بات کریں مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب انہوں نے کہا ہم اے پی سی کرنے لے آ رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے کہا جی ہم آئیں گے ٹھیک ہے ہم آئیں گے کون سا اچھا پھر دوسری دفعہ پوچھا گیا ہم نے کہا جی ہم نے اچکزائی صاحب کو امپاور کر دیا ہے کہ کوئی بھی آپ کی پروپوزل ہوگی وہ ہم تک پہنچائیں گے ہم بات کریں گے جس وقت سپریم کورڈ کا فیصلہ آتا ہے اتا تارہر کو کس نے کہا تھا کہ جاؤ یہ پریس کانفرنس کرو کیونکہ کیابنٹ کا ڈیسین نہیں ہوا حکومت کا فیصلہ نہیں تھا ریپری پرائیم نیسٹر کو پتہ نہیں تھا حج آصف کو پتہ نہیں تھا اتحادیوں کو پتہ نہیں تھا اتحادیوں کو کہا گیا جی حکومت کا یہ فیصلہ ہے اتحادیوں کو ہم نے اعتماد میں لے لیا ہے لہٰذا ہم نہ صرف آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں بلکہ ہم جا رہے ہیں جناب ان کے اوپر پابندی لگانے ہیں سر آپ تو میرا پوائنٹ پروف کر رہے ہیں کہ یہ تو پھر نون لیگ نے نہیں کیا تو سیاستدانوں نے نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان ہمارے اور فوج کے درمیان میں نون لیگ دوریاں پیدا کر رہے ہیں اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں اگر نہ اتحادیوں کو پتہ تھا نہ کیابنٹ کو پتہ تھا ڈپٹی وزیراعظم کو نہیں پتہ تھا یہ تو پھر آپ میرا نکتہ ہی اس کو انٹری انفورس کر رہے ہیں دیکھیں اس کس کو نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی ہے مسلط کیا ہے کس کو نہیں پتا یہ اس کے ان کے مسلط کردہ لوگ ہیں آج اگر پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ آپ ان کٹ پتلیوں کے ذریعے ہمارے اوپر جو ظلم تشدد اور بربریت ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی اس طرح کی طرف داری نہ کریں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی اوپر بھی سوال یا نشان ہے اور ان کٹ پتلیوں کو ہم اس لیے عوام ریجیکٹ کر چکی ہے آج ریجیکٹڈ لوگوں کو آپ نے بیساکیوں کے ذریعے ٹیسٹیو بیبیز کے ذریعے اٹھا کے ان کو مسلط کیا ہوا ہے یہ نہ عوام کے لیے ہیں نہ آپ کے لیے ہیں نہ یہ اس ملک کی خدمت کے لیے ہیں یہ صرف اپنے مفادات کے لیے ہیں دو مثالیں آپ لے لیں مجھے بتائیں گندم سکینڈل کا مال کھا گئے دو چوروں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے انمار کاکر اور حنیف عباسی ایک کہتا ہے تم گندم سکینڈل میں پیسے کھا کے دوسرا کہتا ہے کہ جناب آپ فارم پڑی سیمون کی پیداوار ہو میں نے موں کھولا تو موں دکھانے قابل نہیں رہے گئے صرف آپ گول پوز چینڈ کر رہے ہیں آپ لوگ گول پوز چینڈ کر رہے ہیں پس ایک ہفتے پہلے آپ کچھ اور بات کر رہے تھے پہلے آپ جنگل کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں آپ کی بہت ساری ٹویٹس ہیں آپ کے بہت زارے میں نے دیکھا ہے کہ باہر کھڑے ہو کہ آپ پریس کانفرنسز کرتے تھے پھر آپ سوشل میڈیا ہم نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ ٹویٹس ہوئی ہیں اب سڈنلی یہ جو ڈیفلیکشن ہے جہاں پہ آپ کا نزدیک آپ کی سٹوری کا بیسک ویلن پی ایمیلن ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی پوزیٹیویٹی کی طرف نہ جائیں نہیں نہیں بیری گوڈ بس میں چاہتے ہوں نیوٹرل وہ نہیں تھے باجوا صاحب وہ ان چوروں کو ڈاکوں کو مسلط کرنے والے تھے ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر ظلم کیا انہوں نے اور آج کی جو اسٹیبلشمنٹ جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے that is wrong ہم ان کو بھی میسج دے رہے ہیں کہ آپ درست ہو جائیں اس لیے کہ اس ملک کے لوگوں کے اوپر مزید ظلم نہ کریں مجھے یہ بتا دیں آج ساڑھے بارہ بلین ڈالر کی آیا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ وہاں جو دبائی میں دبائی لیکس میں مجھے بتانے کن کے نام آئے ہیں زرداری فیملی شریف فیملی مریم نواز راؤ انوار سابق جنرل اور محسن نکوی کی فیملی اور یہ سارے لوگ ملبس ہیں ہم ہمارے ملک کی قسمت یہ رہ گی ہے کہ ہم ان ڈاکوں اور چوروں کو برداشت کریں صرف اس لیے کہ اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے وہ دبائی بچاتی ہے تو یہ ان کے ساتھ ملکے سارے دندے کرتے ہیں سو یہ جو چینج آف ہارٹ میں اس اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ ایک ہفتے پہلے بہت زیادہ ٹینشن تھی ایک پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد آپ لوگ کی جوابی پریس کانفرنس ہوئی پھر تین تیت بعد ہم نے دیکھا کہ تھا ہو رہے ہیں معاملات یہ کیسے ہوا ہے کہ کوئی رابطے ہوئے ہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا یا کوئی کانفرنس بیلڈنگ میئر آپ کی طرف سے ہے یا یہ پولٹیکل موو ہے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو ہم اپنا ایک پوزیٹیو رول ایک عمران خان کا ایک سٹرانگ پوزیٹیو میسج کنسرن لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بچانا ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نائنٹین سیونٹی سیونٹی ون کی تاریخ نہیں دورانی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچیس کروڑ عوام جا کر کے سڑکوں پہ آ کر کے انقلاب لے کر نہ آ جائیں اور وہ انقلاب وہ ہوگا کہ یہ جو الیٹس کیپچر کیا ہوا ہے ان کو اٹھا کر کے پھر جو کچھ ان کا حشر ہوگا وہ پھر فرانسے انقلاب سے ہم سیکھیں یا جہاں سے بھی سیکھیں یا خمینی کے انقلاب سے سیکھیں پھر کیا ہوگا ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو چلنے دو ہم یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو درست کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام انصاف کے راستے میں رکابٹیں نہ پیدا کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو تماشا اور ڈھکوصلہ مت بنائیں حق کے حکمرانی عوام کا ہے جو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اگر آج مختدرہ یہ بات سمجھ جائے تو میرے خواہد ہے یہ ان کے لئے بہتر ہے ملک کے لئے بہتر ہے اگر ایک اچھا میسیج عمران خان صاحب نے دیا ہے تو میرا خواہد ہے اس کو لینا چاہیے اور اگر اس میسیج کا جواب نہیں آئے گا جس کا کوئی ابھی پتہ نہیں تو کوئی بات نہیں کیا امپیکٹ آئے گا جو کچھ تباہی اس ملک کے ساتھ آپ کر چکے ہیں اس سے زیادہ یہ ملک متحمل نہیں سکتا ملک تو میرا آپ کا ہے نا پچیس کروڑ عوام کا ہے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جلتا ہوا دیکھیں اور اس کے بعد ہم اپنا رول ادا نہ کریں that is wrong